وحان رہمداری کے بارے میں آپ جانتے ہیں آپ چین نے افغانستان میں ایک ایسی سڑک بنانا شروع کر دی ہے جس کے ذریعے پاکستانی سی پیک کی اہمیت انتہائی کم ہو جائے گی چین افغانستان کے ساتھ مل کر یہ سڑک کیوں بنا رہا ہے اور اگر یہ سڑک مکمل ہو گئی تو سی پیک کی اہمیت کتنی کم ہو جائے گی سی پیک پر اگر پاکستان نے چین کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعاون نہ کیا تو اس کے پاس دوسری آپشن اسی راستے کے ذریعے ایرانی بندرگاہ چاہ بہار کی صورت میں موجود ہوگی یہ پورا پروجیکٹ ہے کیا اور اس کی تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے چین اور افغانستان نے مل کر ایک ایسا کام شروع کر دیا ہے دوستو جس کے بعد پاکستان کی اہمیت نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ گرم پانیوں تک پہنچنے کے لیے چین کو سی پیک کی ضرورت بھی نہیں رہے گی یہ دونوں ملک مل کر واخان رہداری پر سڑک بنا رہے ہیں اگر یہ سڑک مکمل ہو جاتی ہے تو چین کے پاس گوادر کے علاوہ ایرانی بندرگاہ چاہ بہار کا آپشن بھی آ جائے گا جس سے نہ صرف چین بلکہ میڈل اسٹ کے کچھ ریاستیں بھی پاکستان کے بغیر ہی کھلے پانیوں تک رسائی حاصل کر لیں گی اس سارے معاملے پر بات کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ واخان رہداری ہے کیا اور یہ اتنی اہم کیوں ہیں ایک وقت تھا دوستو جب یورپی طاقتیں پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی سوچ رہی تھی روس کو ڈر تھا کہ برطانیہ وسط ایشیا کی طرف نہ بڑھ جائے برطانیہ کو خطرہ تھا کہ کہیں روس انڈیا پر اٹیک نہ کر دے اس زمانے میں اسے گریٹ گیم کہا جاتا تھا دونوں خوتوں کے براہ راس آمنے سامنے آنے کے درمیان سب سے بڑی ہرڈل اور رکاوٹ افغانستان تھا اگرچہ اس وقت افغانستان برطانیہ کے ہی زیر اثر تھا لیکن اس کی خودمختار حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً ستائیس سو کلومیٹر کا ایک بورڈر بنایا گیا اس بورڈر کو ڈیورٹ لائن کہا جاتا ہے برطانیہ کے جانے کے بعد یہی ڈیورٹ لائن پاکستان اور آفغانستان کا بورڈر بن گئی اسی دوران پاکستان چین تاجکستان اور آفغانستان کی سرحت کے قریب ایک پہاڑی درے میں بفر زون بنایا گیا تاکہ برطانیہ اور روس کو آمنے سامنے آنے سے روکا جا سکے یاد رکھیے دوستو یہ انتہائی باریک اور تنگ سا رستہ ہے جو انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے گزرتا ہے اس کی چوڑائی 18 کلومیٹر سے ہوتی ہوئی درمیانی علاقے میں تقریباً 65 اور چین کی سرحد کے ساتھ 92 کلومیٹر ہو جاتی ہے جتنی چوڑی یہ رہداری ہے اتنا ہی چین اور آفغانستان کا بورڈر ہے اسی رہداری کو واقعان کوریڈور کہا جاتا ہے اگرچہ یہ تنگ سی جگہ ہے لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے یہ وستی ایشیای ریاستوں کو پاکستان سے الگ کرتی ہے وستی ایشیای ریاستیں اور آفغانستان لینڈ لاک کنٹری ہیں لینڈ لاک یاد رکھیں وہ ریاستیں ہوتی ہیں جنہیں کسی بھی طرح سے کوئی سمندر نہیں لگتا یہ سارے ہی ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہ اپنی چیزیں دنیا کو نہیں دے سکتے کیونکہ تجارت کے لیے سمندر کی ضرورت ہوتی ہے اور ان ریاستوں کے پاس سمندر موجود ہی نہیں ہے اگر واخان رہداری نہ ہوتی تو پاکستان کا بورڈر براہ راز تاجکستان کے ساتھ لگتا یوں پورے وست ایشیا کو پاکستان کا رستہ مل جاتا لیکن ان ریاستوں اور پاکستان کے درمیان آفغانستان آ جاتا ہے جہاں پچھلے چالیس سالوں سے جنگ مسلط ہے جس کی وجہ سے اس رہداری کو استعمال پروپر طریقے سے نہیں کیا جا سکا یہ رہداری تقریباً ایک صدی سے بند ہے آفغانستان میں نئی حکومت آئی ہے تو چین نے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا ہے آفغانستان یہاں لگ بگ پچاس کلومیٹر طویل سڑک بنائے گا جو اسے چین کے ساتھ جوڑ دے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین اس سڑک میں اتنی جلچسپی کیوں لے رہا ہے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد سی پیک کی مکمل اہمیت کم ہو جائے گی چین یاد رکھیے دوستو ایک ٹھنڈے مزاج کا انتہائی صبر والا ملک ہے یہ لمبی گیم کھیلتا ہے اور اپنی مرضی کے ریزلٹس حاصل کرتا ہے چین کو پتہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے ہورڈ زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ آئی ایم ایف کے ذریعے بھی پاکستان کا کان مرود سکتا ہے اور بڑی کامیابی سے مرود بھی رہا ہے پاکستان میں پالیسیز بھی مستقل نہیں ہوتی اس کا بھی کسی کو کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا انہی چیزوں کو مزے نظر رکھتے ہوئے چین نے واخان رہداری پر انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک طریقے سے چین کے لیے بیک اپ پلان ہے اگر امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے پاکستان سی پیک پر کام روکتا ہے یا اس کو مکمل نہیں کرتا تو چین کے پاس یہ آپشن موجود ہوگا کہ وہ اپنا تجارتی سامان گوادر کی بجائے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ کے ذریعے روانہ کر سکے واخان سے گوادر تقریبا 1609 کلومیٹر ہے جبکہ چاہ بہار 1693 کلومیٹر دور ہے اگر چین اس روٹ کو اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ وسط ایشیائی ریاستیں یعنی تاجکستان، ترکمانستان اور کذاکستان وغیرہ بھی یہی رستہ اختیار کرشکتی ہیں اس سے پاکستان مکمل طور پر کھڑے لائن لگ جائے گا اور اس کا سی پیک بھی کسی کام کا نہیں رہے گا پاکستان کو واخان رہداری کے دوبارہ ایکٹیف ہونے کو اتنا ہلکہ نہیں لینا چاہیے اس حوالے سے ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ چین اور وسط ایشیائی ریاستیں ایران جانے پر مجبور نہ ہوں اور گوادر کی ذریعے ہی تجارت کریں اگر ایسا نہ ہوا تو یاد رہیے نہ ہم چین کے رہیں گے اور نہ ہی امریکہ کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیونکہ دنیا اس وقت تبدیل ہو چکی ہے ہمیں ایران سے ہاتھ ملانا ہوگا ہمیں چائنہ سے ہاتھ ملانا ہوگا اور جو ہمیں ناکام دینا چاہتے ہیں ہمیں تھوڑی سی بڑی انک لگا کے دیکھنا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے ساتھ جوڑے رشتوں کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ